ایک کم براہم دوتیا ناستے آدھی پڑی پوری ہے ایک کم براہم دوتیا ناستے نہنا ناستے ناستے کنچن جس کے معنیے بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے السلام علیکم آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ایک بہترین پیشکش با ڈاکٹر زاکر نائک صاحب بہت بہترین طریقے سے وہ جواب دیتے ہیں جو بھی ان سے کوئی بھی question پوچھا ہے کوئی بھی مذہب کے بارے میں تو ایک مذہب ہندو مذہب کے بارے میں ان کو کسی نے کوئی question پوچھا رگارڈنگ شری کریشن had 16,000 wives what wives is a lie ملہب کیا ہے اس کا ملہب ان کو جواب جاننا ہے تو لیٹس سی کے کیا بولتے ہیں اور یہ جو ویڈیو ہے that is from Hamdam چینل سو بینہ ٹائم ویسٹ کے لیٹس ساکھا ویڈیو مائی سر جم مانے بھر جاکی نائی جے کو نمشکار میں لالچند آری ہے نائی آباس آریہ سمجھ مندل سے سب سے بہلے مانیور روشن ڈال جی سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں سوامی دیانان سرسوتی نے جو اپنی جیونی میں لکھے ستار پرکاس میں اس میں سری کسن جی کو یوگی راست سری کسن کا ہے جبکہ ان کی کوئی بیویاں نہیں تھی ایک کے علاوہ ان کا نام تا رکمنی اور ان سے ہی بچہ پیدا ہوا تھا پدو انہوں نے ایک الجام لگایا ہے آریہ جاتی پہ کہ سری کسن جی کی گیارہ ہجار پتنی آتی ہیں کرپہ آپ سمجھ دان کریں اور اس کا جواب آپ پھن لیں ان سے کہ انہوں نے جو الجام لگایا ہے کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے جواب کے لئے انشاءاللہ میں حاضر ہوں ادھر سوال مجھ سے پوچھا جائیں گا انشاءاللہ شنکر چاہتے ہیں میں جواب کے بعد اضافہ کرنا چاہتے ہیں میں انہیں دے دوں گا انشاءاللہ میں بھی طالب علم ہوں صرف قرآن کا نہیں وید کا بھی مابارت رامائن انشاءاللہ پہلے آپ کا سوال جوں گا انشاءاللہ اور باقی جو شنکر چاہتے ہیں اس کا بھی جواب دوں گا باہ صاحب نے کہا جو میں نے الزام لگایا کہ کرشن کے سولہ ہزار سے زیادہ بیوی تھی وہ الزام نے وہ آپ کے مابارت میں لکھا ہوا ہے اور کرشن کے ایک بیوی نے آنٹ بیویاں تھے آنٹ آنٹ بیویاں تھے اس میں سے رپمن تھی آنٹ بیویاں تھے اس کے بعد سولہ ہزار ایک سو جب جنگ کے حالت کے اندر انہیں سولہ ہزار ایک سو سے شادی کی یہ لکھا ہے مہ بھارت کے اندر انشاءاللہ پرو میں میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں کسی بھی دھر میں کسی بھی مذہب میں جب آپ تقریر کرتے ہیں جواب دیتے ہیں اس کا حوالہ ہونا چاہے کتاب سے میں کہتا ہوں یا کوئی سوامی کہتے ہیں شنکرہ چاہتے ہیں اس کی ویلیو زیرو ہے میں کچھ کہتا ہوں اسلام میں اس کی ویلیو زیرو ہے میں حوالہ دوں گا قرآن اور صحیح حدیث کا تو میرے تقریر میں جتنی بھی میں نے بات اسلام کے متعلق کی اس کا حوالہ دی چپٹر نمبر سورہ مائدہ چپٹر نمبر فائی ورس نمبر ون یا صحیح بخاری مورم نمبر فور حدیث فورٹی سیکس تو یہ جو حوالہ میں دے رہا ہوں یہ ماں بھارت میں لکھا ہوا ہے انوشہ حسن پرو میں کہ کشن نے سولہ ہجار ایک سو ایک سو ایک ساتھ میں آنٹ پہلے تھے تو وہ آنٹ کو جھڑ کے کل ملا کے ہوتے ہیں سولہ ہجار ایک سو آنٹ تو سولہ ہجار ایک سو ساتھ میں انہیں کی وہ جنگ کے حالات میں جب کئی لوگ مارے گئے تو اس حالات میں تو یہ الزام نہیں یہ حقیقت ہے اگر آپ سمجھتے یہ غلط ہے تو آپ کو باوارت میں نہیں ماننا چاہئے اور اور جو لوگ نے بھی تقریر کیے میں تقریر کے بعد ماشاءاللہ جب شنگر اچارہ نے کہا اور شروع کیا انہیں پورے تقریر میں ایک عربی کی آیت کی تلاوت کی آیت یا عربی بولیں کلمے کی تلاوت کی اور ایک سنسکرت کی تلاوت کی اور کئی لوگ نے جب انہیں کہا لا الہ الا محمد رسول اللہ جب انہیں کہا کلمے شادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بہت لوگ نے یہ سمجھا ہوں گا کہ جو کہہ رہے ہیں شنگر اچارہ وہ مسلمانوں کو بھیلانے کے لئے کہہ رہے ہوں گے ان کی کیا نیت ہے اللہ والا میں نہیں جانتا میں ان کے نیت کے اوپر شک نہیں کر سکتا لیکن کیونکہ میں طالب علم ہوں اسلام اور دگر مذہب کا میرے دماغ میں فوراً جو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک کلمہ وید کا نچوڑ ہے پرانا کا نچوڑ ہے جو وہ کہہ رہے تھے فوراً میرے دماغ میں وہ شلو کا یاد آنے لگے اور شنگر اچارہ بلکل صحیح کہہ رہے تھے ان کی نیت کیا تھی اللہ والا لیکن وہ بلکل صحیح کہہ رہے تھے کہ اگر آپ ہندو مذہب کی کتاب پڑھیں گے انہیں صحیح کہا کہ ہندو مذہب یہ نام جو ہندو ہے یہ بڈشیوز نے دیا ہے انگریزوں نے دیا ہے یہ ہندو لفظ جو ہے انگریزوں نے دیا ہے صحیح نام ہونا چاہے ویدنتی سیاہ سناتر دھرم یہ ہندو جو نام ہیں یہ ہندوزم انگریزوں نے دیا ہندو نام سب سے پہلے پریشین لوگ نے جب آئے تھے ہمالیہ کے ذریعے اور جو عرب لوگ آئے تھے ہندوستان میں انہیں نے نام ہندو دیا اور آپ انسیکلوپیڈا بیٹینکہ میں پڑھیں گے وارم نمبر ٹوینٹی ریفرینٹ سمبر فائی ویٹی ون اس میں کہا گیا ہے کہ ہندوزم is a group of beliefs for people living in India تو ہندوزم جو لفظ ہے یہ انگریزوں نے دیا ہے صحیح لفظ ہونا چاہے سناتر دھرم اور بلکل صحیح ہے کہ سب سے اونچی کتاب ہندوزم میں وید اور اپانشد پرانا اگر آپ پڑھیں گے جھنگوں کے اپانشد آدھیہ اچھے سیکشن نمبر ٹو شلوکہ نمبر ایک اس میں لکھا گیا ہے ایک کم ایویدتیم بھگوان ایک یہ دوسرا نہیں ہے شویطہ شویطہ روپانشد میں لکھا ہوا ہے آدھیہ اچھے شلوکہ نمبر نو میں ناچسے کشج جنیتان چدیپا یہ سانسکرٹ کوٹیشن ہے اس کے معنی ہوتے کہ اس بھگوان کا کوئی رب نہیں ہے نہ کوئی والدین ہے اس کا نوے کوئی پاننے والا ہے نہ والد ہے نہ والدہ ہے آگے آپ پڑھیں گے لکھا ہوا ہے شویطہ شویطہ روپانشد میں آدھیہ اچار شویطہ نمبر انیس میں ناچسے پرتیمہ اس تھی اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے اور سارے کتابوں میں سے تو سب سے اوپر کتابیں جس طرح سنکرہ چارے نے کہا وہ ہے وید اور چار وید ہے رگ وید یجر وید سام وید اور اثروا وید یجر وید میں لکھا ہوا ہے آدھیہ بتیس چپٹر نمبر تھری ٹو شویطہ نمبر تین ورس نمبر تین میں لکھا ہے ناچسے پتیمہ اس تھی اس کا نا کوئی اکس ہے نا کوئی بت ہے نا کوئی تصویر ہے اس بھگوان کا نا اکس ہے نا تصویر ہے اور آگے لکھا ہوا ہے یجر وید میں آدھیہ چالیس شوکہ نمبر نو میں اندھاتمہ پرویشنٹی یا اسمبوتی مپاس تھے اندھاتمہ مطلب اندھکار پرویشنٹی مطلب اندر جانا وہ لوگ اندھکار میں جا رہے ہیں جو لوگ اسمبوتی کی پوجا کرتے ہیں اسمبوتی مطلب قدرتی چیزیں ہوا آگ بانی جو لوگ قدرتی چیزیں کی پوجا کرتے ہیں وہ اندھکار میں جا رہے ہیں اور آگے لکھا کہتا ہے کہ وہ لوگ اور گہر اندھکار میں جا رہے ہیں جو لوگ سمبوتی کی پوجا کرتے ہیں سمبوتی مطلب بنائی ہوئی چیزیں مطلب ٹیبل چیر گاڑی بت یہ جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں اس کی اگر پوجا کر رہے ہیں تو اور اندکان میں جا رہے ہیں اور آپ پڑھیں گے رگوید چاروں ویدوں سے سب سے اونچا وید ہے رگوید رگوید میں لکھا ہوا ہے جلد نمبر ایک بک نمبر ایک کتاب نمبر ایک ہم نمبر 164 شلوکہ نمبر 46 اک کم ستھ وپرہ وہدہ ودانتے جس کے معنی ہے سچ ایک ہے سچائی ایک ہے بھگوان ایک ہے اور سنت لوگ بھگوان کو مختلف ناموں سے پکارتے ہیں لیکن بھگوان ایک ہے اور جو انہیں سانسکرت میں شلوک پڑھی وہ آدھی شلوک تھی پوری شلوک میں پڑھوں گا انشاءاللہ وہ شلوک جو انہیں پڑھی وہ بھرہمہ ستھ رہا ہے ہندوئزم کے بھرہمہ ستھ رہا ہے اکم بھرہم دوتیا ناستے آدھی پڑھی پوری ہے اکم بھرہم دوتیا ناستے نہنا ناستے ناستے کنچن جس کے معنی ہے بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہیں یہ پورا بھرامہ سترا ہے وقت کی قلت کے وجہ سے انہیں آدھے پڑھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ انہیں میری ایک تقریر سنی جس کا موضوع ہے similarities between ہندویزم اور اسلام ہندویزم اور اسلام میں یقصانیت یہ ہو گیا پہلے پار کلمہ کا لا الہ الا اللہ نہ کوئی معبود ہے اللہ کے سوا ابھی دوسرے پارٹ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے اور اگر آپ پڑھیں گے اس کے اوپر ایک تقریر میں دی ہے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ذکر مذہب کی کتابوں میں خصوصا ہندویزم کے اور اگر آپ پڑھیں گے پرانا کا ذکر کیا ہونے بھوش پرانا میں پروتری کھنڈتری ادھے تھری اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ملیچہ آئیں گا ملیچہ مطلب فارنر بھار کا کوئی شخص آئیں گا اس کا نام ہوں گا محمد وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئیں گا جس کا مطلب صحابیوں کے ساتھ اور وہ لوگ کو سی دشا دکھائیں گا اور راجہ بھوش ان کو عزت دیں گے آگے پڑھیں گے ہم بھوش پرانا پروتری کھنڈتری ادھے تھری شلوکہ دس سے لے کے ستائف تک اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ شخص آر یا دھرم کو پھیلائیں گا سچا دھرم کو پھیلائیں گا اور اس شخص کے ماننے والے داڑی اگائیں گے صرف پر شنڈ نہیں رکھیں گے لوگ کو نماز کے لئے بلائیں گے ایک انقلاب دنیا میں لے کے آئیں گے گوشت کھائیں گے لیکن سور کا گوشت نہیں کھائیں گے اور یہ سچا ہی پھیلائیں گے ان کا نام ہے مسلمان ایسے کئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھوشے پرانا میں ہیں رگ وید میں ہیں سام وید میں ہیں اتھروا وید میں ہیں اور خصوصا اگر آپ پڑھیں گے پرانا میں بھی ہے جس کا نام ہے قل کی پرانا اور قل کی پرانا اگر آپ پڑھیں گے ادھیہ دو چیپٹ نمبر ٹو برس نمبر فور فائیف سیون لیون ان ففٹین جس کا بھاقوات پرانا میں بھی ذکر ہے وائب نمبر ٹو ورس نمبر ایٹین و ٹوئنی فائیف اٹھرہ سے پچیف تک جس میں قل کی پرانا قضی قرآن ہے قل جگ میں ایک شخص آئیں گے جس کا نام ہے قل کی ان کے والدہ کا نام ہے سمتی اور والد کا نام ہے وشنو یاس سمتی کے معنی امن امن کرنے والی اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام تآمنہ جس کا مطلب ہے امن پھیلانے والے اور وشنو یاس مطلب بھگوان کی عبادت کرنے والا اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا اس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر قل کی پرانا میں ہے اور بھاقوت پرانا میں بھی ہے تو اس بنیاد پر یہ پوری تقریح کر سکتا ہوں میں دو ہنٹے کے لئے چار ہنٹے کے لئے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذہب کی کتابوں میں ابھی وقت نہیں ہے لیکن یہ دونوں جوڑ کے جو شنکرہ چاہ رہے ہیں نے بالکل صحیح کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ نچوڑے گا نہ کوئی معبود ہے اللہ کے سوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہے لیکن آخری میں ہمارے محترم شویب صاحب نے کہا کہ اللہ انہیں ہدایت دے اور میں بھی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ انہیں ہدایت دے نہ ہی سر کٹانے کی اسلام کے لیے اسلام کے اوپر عمل کرنے گا ہو سکتا ہے کہ کافی چیز پر عمل کرتے ہوں گے لیکن مکمل جس طریقے سے کہا گیا ہے ان کے وید کے اندر کلکی پرانہ میں ایک شخص آئیں گے جو آپ کو سیدھی راستہ دکھائیں گے وہ ذکر کلکی کے بارے میں جو ذکر حمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور انہیں اسلام کی کتاب بھی پڑھے الحمدللہ سلمہ الحمدللہ اور انشاءاللہ انشاءاللہ میں بھی دعا کرتا ہوں گے اللہ تعالیٰ شنکرہ چار کو ہدایت دے تو جو بھی سوال کا جواب ہے الحمدللہ کتابوں کے حوالی سے ہونا چاہیے یہ وہ صحیح جواب ہمارا ویڈیو آن ڈاکٹر زاکر نائک صاحب بہت بہترین طریقے سے انہوں نے تقریر کی بہت بہترین طریقے سے انہوں نے ویدوں کے بارے میں جانکاری دی جو جو چار وید ہیں بہت سائی ڈیٹیل میں بتاتے ہیں بہت سائی طریقے سے وہ انسر کرتے ہیں بہت اچھی ویڈیو ہوتی ہے بہت ساری ویڈیوز ہیں on یوٹیوب ہم روز ایک ایک ویڈیوز تو ضرور لے کے آئیں گے ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ ہمیں بھی نولیج ملتی ہے and نولیج is the power نولیج ہوگی تو صحیح رہا میں ہم چلیں گے تو تھانکی سو مچ for watching this video I hope آپ نے بھی کچھ سیکھا ہوگا تو ملتے ہیں آگلے ویڈیو میں شباک ہے بہ بہ take care see you